موسیقی سیف جسٹس جازل حسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے معاملے میں ہائی کورٹ کیسے مداخلت کر سکتی ہے ساد افی کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ ریٹرننگ آفیسر کو دوبارہ ووٹوں کی گنتی کرنے کا اختیار ہے خود عمران خان نے بھی تمام حل کے کھولنے کا کہا تھا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ سیاسی تقریر ہے اور اس کا سیاسی طور پر جوائز آلیں گے اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا ترجمان نون لیگ مریم اورنزیم نے سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکم پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن ایکٹ سے متصادم ہے اینے 131 میں منڈیٹ چوری ہوا ہمیں قانون حق سے محروم کر دیا گیا ہے جبکہ فیصلے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل روک دیا گیا اور عمران خان بدستور حلقہ اینے 131 سے فاہتے ٹھہرے ہیں کیا خاجہ ساد رفیق سیاسی کے بعد قانونی جگ بھی ہار گئے نتائج کے حوالے سے پیدا ہونے والے بہرانی کیفیت اس سے کب نکلا جائے گا یہ بہرانی کیفیت کب ختم ہوگی متنازہ حلقوں میں دوبارہ گنتی کا سلسلہ کہاں جا کر رکے گا کیا عمران خان صاحب اینے 131 سے نشست چھوڑ دیں گے الیکشن کمیشن اف پاکستان کے جانب سے نتائج میں کوتہیاں بڑھتی کیوں گئی اور ان کو ابھی تک صحیح کیوں نہیں کیا گیا یہ تمام اہم نکاح تھے اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان غنی صاحب گروپ ایکزیکٹیف ایڈیٹر ہیں ڈیلی دنیا کے جبکہ ہیڈ او پولٹیکل افیرز ہیں دنیا نیوز کے ہمارے ساتھ تشریف رکھے ہو ہیں اس کے علاوہ کور دلچات صاحب سابق سیکٹری الیکشن کمیشن اف پاکستان ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے اور ابھی ہمارے مہمان سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے ان کا تاروخ بھی آپ سے کرواتے رہیں گے سلمان غنی صاحب کو سب سے پہلے شاملے گفتو کرتے ہیں سلمان صاحب این اے ایک سو اکتیس الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران اور اب الیکشن کے بعد بھی اتنا سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے کہ ایجیٹیشن شروع ہو گئی ہے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں امران خان صاحب اتنا بڑا نام کا امران خان صاحب کا لیکن پھر بھی مارجن تھوڑا رہا جس کا فائدہ اور جس کا جو شک ہے وہ خاجہ صاحب صاحب کے حق میں جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دمارہ گنتی کروائے جائے معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچتا ہے اور سپریم کورٹ کے اونوریبل چیف جسٹس ساکیف دسار برہمی کا اظہار کرتے ہیں الیکشن کمیشن پر الیکشن کمیشن کو آپ کیسا دیکھتے ہیں 20 ارب روپے بجٹ کے باوجود اس طرح کی کارکردگی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں مدیہ جہاں تک کہ لاہور کے حلقہ اینے 131 کا سوال ہے تو یہ لاہور کا سب سے امپورٹنٹ حلقہ تھا اور یہ حلقہ اسٹی امپورٹنٹ تھا اس میں تحریک انصاف کے سربراہ امران خان صاحب الیکشن لڑھ رہے تھے اور ان کا مقابلہ خاجہ صاحب رفیق سے تھا جو یہاں سے سابق رکنے اسمبلی رہے ہیں اور یہی مقابلہ جسے کانٹے دار مقابلہ کہا جاتا رہا اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی آپ نے بھی نے بجے اس پہ بلائیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو کانٹے دار مقابلہ ہوگا وہ صرف اسی ہلکے میں ہوگا اور وہاں پر بڑے معمولی مارجن سے امران خان صاحب جی تھے اور وہاں پر جو مسترد شدہ ووٹ تھے اس پہ دوبارہ گلتی کروائی گئی لیکن خود ہائی کورٹ کی ڈیریکشن پہ انہوں نے کہا کہ یہ گندی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے یہ ایشو بنا رہے گا اس لیے کہ خاجہ سعید رفیق وہاں سے ایک مضبوط امیدوار تھے وہ ہار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں آپ نے جو سوال کیا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اسے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز نے باقاعدہ قانونی طور پہ ایک مضبوط الیکشن کمیشن کے طور پہ اور الیکشن کمیشن نے اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے سیکرٹی الیکشن کمیشن نے پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیا تھا ریزلٹس کے والے سے کہ ریزلٹس جو ہیں یہ رات دو بجے تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے لیے آر ٹی ایس سسٹم تھا آر ٹی ایس سسٹم میں کیوں بیٹھا کسی وجہ سے بیٹھا یہ ابھی تک کے معاملہ جس سے میں سمجھتا ہوں کنفیون تاری ہوئی اس میں عمران خان صاحب کا تعلق نہیں ہے تعلق ہے الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن نے نہ قوم کو مطمئن کر سکا نہ پاکستان کی پلیٹکل فورسز کو مطمئن کر سکا اور اس رات جب یہ سسٹم ان کا بیٹھ گیا تو الیکشن کمیشن نے لائن پہ آنا بھی گوارہ نہیں کیا جس سے پوری قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں اس رات قوم جاگ رہی تھی الیکشن کمیشن کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر صورتحال تاری ہوئی ہے آج اسلام آباد کے اندر مزارہ ہو رہا ہے اور صرف اپوزیشن جمعاتے نہیں خود تحریک انصاف کے لوگ بھی اس پر ریزرویشن ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں اور سینٹ کے اندر ان کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینٹر آزم سواتی کال اٹینشن نوٹرس دے چکے ہیں کہ آٹی ایس سسٹم کیوں بیٹھا اس کا کھوج لگانا چاہیے جب تک الیکشن کمیشن اس حوالے سے قوم کو اعتماد نہیں لیتا اور پرٹیکل فورسز کا مطمئن نہیں کرتا یہ سوالیہ نشان اس کے آگے کھڑا رہے گا چیف جسیس و پاکستان جسیس ساکر مسان صاحب نے بھی آج ریمارکس دی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمیشنر کو میں فاؤن کرتا رہا تین مردبہ میں نے فاؤن کیے کیا چیف الیکشن کمیشنر سو رہے تھے کیا ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا امپورٹن دن ہے پوری دنیا کی نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس الیکشن پر ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے چیف جسیس و پاکستان جسیس ساکر مسان کی کال کا جواب نہیں دیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اجازت ڈیال صاحب دانو ماہ پاکستان تحریکہ انصاف کے اجازت صاحب پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی اجازت سے ٹیلی فون لائن پر ایک اور ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں کول درشاہ صاحب جو کہ سابق سیکٹری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کول صاحب پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ضروری ہے آپ کا موقف لینا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پورا یہ جمہوری نظام ہمارا اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان کیسے الیکشن کرواتا ہے اور پوری دنیا میں بدنام ہونے کا ایک سورس بھی بن جاتا ہے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ دھانلی ہوئی ہے لیکن اصل میں وہ سسٹم ایسا تھا جس کی وجہ سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید ایک سیاسی جماعت کو فیور دی گئی ہے جیتنے کے لیے دیکھتے ہیں اصولی طور پر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو آدم اعتماد کر دیا چیز جسٹس آف پاکستان انہوں نے بڑے خوبصورت لفظوں میں جو جملی عطا فرمائے ہیں کہ جی میں ٹیلی فون کرتا رہا اور بے انتہائی وی آئی تی کال ہوتی ہے چیز جسٹس آف پاکستان کی تو کل کو بھی انہوں نے بلکل دھیان دیا نظر انداز کر دیا تو یہ بہت ہی افسوس اور لمح فکریہ ہے الیکشن کمیشن پر بھی ان کی تضانیہ پر بھی ان کے میمبر الیکشن کمیشن پر بھی 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور چیز جسٹس آف پاکستان کے ریمارز کے بارے میں ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے وجہات نہیں آئی یہ ہمیں بھی بڑا افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے آپ بھی افسوس کریں گے جسٹس بھی افسوس کریں گے عوام بھی افسوس کریں گے ایجیٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہوگا حل تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں ایک ریفرنس بجوا دیں آرٹیکل دو سو نو کے دائد ایک ریشن کمیشن میں جا سکتا ہے اب یہ ہنگامے کرنے کی بجائے آج انہوں نے مجاہرہ کر دیا اپنے طاقت کا مجاہرہ دکھا دیا اپنے قانونی راستے اختیار کریں اور چیز جسٹس آف پاکستان کا جو فرمان ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی راستہ بھی حضر دوہرائیے گا سپیکر بانتے ہیں دوبارہ سے دوہرائیے گا قانونی راستہ جو آپ نے بتایا قانونی راستہ خیانے کے بھی حضر چیز جسٹس آف پاکستان کے اتنے بڑے ریمارکس ہیں کہ جنہوں نے میرا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا تو تو رول و بزنس کے خلاف ہے میں بتاؤں میں آرج کروں میں آپ سے یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہوتی ہے ہمیں فیڈلر سیکیٹری رہے ہیں اور اب بھی اگر میں فیڈلر سیکیٹری نہیں ہوں اگر میں کسی کو ٹیلی فون کروں اور وہ خال نہ کرے تو میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ میں رول و بزنس کے پیت اس کے خلاف شکیئر کروں سہی یہ تو بڑی عبیس ایکشن ہو سکتا ہے حکم ہے کہ آپ کو ٹیلی فون کرے اس کو ٹیلی فون کریں آپ سہی تو یہ میں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ بہت شدید معاملات ہے کانونی پوزیشن بڑی واجہ ہے اس کے اوپر باقیدہ ہماری سیاسی جوادوں کو سیبل سوسائیٹی کو اس کے بارے میں باور کرنا چاہیے اچھا آٹی ایس سسٹم سر اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا پورا پاکستان اور یہ بہت افسوس ہے اتنا بڑا پورا قوم جاگری ہے اور وہ ٹیلی فون اور ٹیلی فون نہیں کر رہے تھے بڑا افسوس کی بات ہے اس پر ہمیں بڑا افسوس ہم تو فرح افسوس ہی کر سکتا ہے بڑے بڑی ساسی جماعتیں باہر کھڑی ہیں انگامہ کر رہی ہیں نارے لگا رہی ہیں لیکن ہم ساسی جماعتوں کو افواز پاکستان چیف جسٹرس پاکستان کے خلاف نارے نہیں لگانے چاہیے ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی سلمان صاحب نہیں نہیں میں سوال نہیں کرنا چاہ رہا میں تو ان کی تائید کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ ایک امر دلشاہ صاحب میرے ساتھ خود ٹرانسمیشن میں موجود تھے اور دنیا چینل نے شور ڈالا دیکھیں جب ریزلٹس آنے بند ہو گئے تو پاکستان کے اندر ایک اہجانی کیفیت تاری ہو گئی اور یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے چیف جسٹر صاحب کی ٹیلی فون کال اٹینڈنی کی تو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے سپیکر اور صاحب کا چیف ایکزیکٹیف ان سے ملنے کے لیے گئے ٹائم لے کے ملنے کے لیے گئے اور وہ وہاں پر آفیس پر موجود نہیں تھے میرا خیال ہے یہ اسے کسی پلٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے یہ جو ساری پاکستان کے اندر آج صورتحال تاری ہوئی ہے آج اسلام آباد کے اندر جو ایک اتجاجی کیفیت دیکھنے میں آئی ہے یہ اس میں اصل جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے اور وہ الیکشن کمیشن دیکھیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پانچ ارب روپیہ خرچ ہوا تھا لیکن اس الیکشن کے اندر 22 ارب روپیہ خرچ ہوئے ہیں اور اس کا رزلٹس کیا ہے میرے خیال اس کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے اور پارلیمنٹ میں بھی یہ ایشور جو ہے یہ زیرے بحث آنا چاہیے اجاز جیال صاحب کبھی شاملے گفتو کر لیتے ہیں اجاز جیال صاحب ایل اے 131 کا معاملہ زیرے گوھر ہم کر رہے ہیں زیرے بحث لہ رہے ہیں جس پہ آپ کے کپتان ورسس خاجہ صاحب رفیق صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایمینے تھا اور اب عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے کچھ زیادہ مارجن بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ آپ کے کپتان ہیں اور اب پرائم منسٹر فاکستان بھی ہونے والے ہیں لیکن وہ جو مارجن تھا وہ ہمیں نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے خاجہ صاحب زیادہ پریشان ہے کہ میں یہاں پہ جیت سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ جیتا بھی ہوں لیکن الیکشن کمیشن کی اس طرح کی طرزیں طریقے طور طریقوں کی وجہ سے ان کو بھی یہ جہجانی کیفیت ہے اس وقت نہیں میرا خیال ہے کہ ہجانی کیفیت ہم تھوڑی بنا زیادہ رہے ہیں اتنی ہے نہیں ہے اور کم از کم وہ تمام لوگ جو الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں پہلے بھی ماضی میں میں نیجانے والے ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں خواجہ صاحب سیزنڈ سیاست دان ہے تو اگر ہمارے پاس باقی سب کینڈیڈیٹس کے پاس لاہور میں لاہور کے گردوں نواب میں اپنے ریزلٹس موجود ہیں فارم 45 سب کے پاس موجود ہے خواجہ صاحب کے پولنگ ایجنٹ بھی ہر پولنگ سٹیشن پر موجود تھے تو اتنی ہجانی کیفیت ہے نہیں جتنی خواجہ صاحب اس لیے کہ اگر وہ الیکشن ہار گئے ہیں اور اب خواجہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے کپتان نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لاہور والی سیٹ شاید ریٹین نہیں کریں گے تو اب خواجہ صاحب اس سے پولٹیکل مائلیج لے رہے ہیں ان کا حق بنت ہے کہ سیاسی کارگوز کا حق کے مائلیج ٹیکنیکلی پرابلم کوئی گی آپ نے جو فارم کی بات کی ہے یہ فارم ہمارے سامنے ہیں الیکشن کمیشن کے ایک اور ناہلی ہے یہ اور یہ فارم 45 ہے جس کے اوپر نہ تو کسی کے دستخط ہیں نہ انگوٹوں کے نشان ہیں یہ فارم 45 اپنی ٹیلی ویشن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو اس میں کمیاں ہیں کتاہیاں ہیں اور جو کانونی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک election میں فارم 45 میں ہونا چاہیے تھے انگوٹے کے نشان یہ ہم نے ویب سائٹ سے اڑھائے آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھا دیتے ہیں وہ بھی دیکھا دیتے ہیں کہ باقی پیجز کے اوپر ہیں تو ایک پیج بھی ہوگا میں نے فائنل پیج بھی ہوگا ایسا نہیں ہے آپ کنفیوز ہو گئی ہیں میری ارسول جی کیوں کنفیوز ہو گئی ہیں جاز ریال صاحب کنفیوزن کی کوئی بات نہیں ہے کنفیوزن اس میں ہے آپ کو ایک فارم 45 کے اوپر ایک پیج پر این پیج پر امگوٹے لگے ملیں گے سائن ہوگے ملیں گے اگر اس کی ملٹیپل کوپیز اگر اس کے زیادہ صفحات ہیں ملٹیپل کوپیز نہیں ہے یہ ہم نے جو فوٹو کاپیز نکالی ہیں سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیج میں نے پلٹا یہ دوسرا پیج ہے ایک پیج کو پرنگوٹے ہیں کسی ایک پی ہیں ایک کی اوپر ایک امگوٹا ہے دوسرا نہیں ہے سر یہ الیکشن الیکشن ہے اور یہ پاکستان کا الیکشن ہے اس کو آپ رکڈ نہیں کہہ سکتی ہیں سوری آپ ایک فارم 45 جس کے اوپر آپ کو سمجھ نہیں آرہی پڑت ہے مجھے دیجیے میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ وہ ایشو ہے جس میں خود سینٹ کے اندر آپ کے سینٹر نے کال اٹنشن نوٹس دیا ہے یہاں پر جیتنے والے بھی پریشن ہیں اگر ایٹی ایس کے اوپر بات کریں تو زیادہ پتر اگر آپ فارم 45 کی انٹیگریٹی کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے ہم بات کریں یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایٹی ایس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے جو ہمیں بتایا گیا بظاہر میں خود وکٹم ہوں مجھے خود ریزلٹ نہیں بلا میرے پاس لیکن فارم 45 جو پوری ہو گئے میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ان فارم 45 کو یہ پانچ کے قریب چھے کے قریب میرے پاس پیجرز ہیں اور یہ اسی ہلکی سے میرے خیلی سے اس طرح لے لیں تاکہ جو مدیہ بھی بات کر رہی ہے کہ خان صاحب نے اخلاقی اور سیاسی جورت کا مزارہ کرتے ہوئے یہ بات اپنے پہلی تقریر میں کہی تھی کہ ہم اس کے آگے بند نہیں باندھے گئے جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے باندھا اور انہوں نے ہلکے کھولنے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ جو ہلکہ یہ کھولنا چاہیں گے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پاکستان کے الیکٹڈ پرائم میسٹر ہے ان کی ایک عزت و تقریم ہے ان کی بات کی ایک اہمیت ہے لیکن آج کی عدالتی کاروئی کی بلے سے ان کی اخلاقی پوزشن کمزور ہے اگر عدالت کا کوئی نسی آتا اس میں عمران خان صاحب کی اخلاقی پوزشن کیا کیا ہلکوں کے حوالے سے کیونکہ سلمان جنید صاحب نے ذکر کیا ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کیا کسی حلکے میں آپ کہتے ہیں دھانلی ہوئی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ناظرین یہ تھا جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے سپیچ میں بیان دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف گئے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے ان کے حق میں آج فیصلہ دیا ہے اور گنتی جو ہے وہ رکوا دی ہے نبیلہ خادم حسین صاحبہ پاکستان مسلم لگنون سے اس وقت ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کیا کہتی ہیں نبیلہ صاحبہ آپ اس بارے میں رحیلہ خادم حسین صاحبہ بہت شکریہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ سب کی گفتگو سنی میں یہاں پر بات کروں گی سلمان زنی صاحب کی بات کو میں آکے بڑھاؤں گی کہ بات تو ہمیں وہیں سے شروع کرنی چاہیے کہ جب الیکشن پر آپ کا الیکٹڈ پرائیو میریسر جو بننے جا رہے ہیں اور وہ یہ بات کرے کہ میں تو تمام حلقے کھولنے کے لئے تیار ہوں میں تو پچھلے اپنے پانچ سال کی ٹینیور میں یہی بات کرتا رہا میرے چار ہلکے کھولے چار ہلکے کھولے لیکن نہیں کھولے لیکن آج میں اوپن نہیں سب کو کہتا ہوں کہ آپ جس کا جو دل کہے وہ پل ہلکا کھولے لیکن وہیں پر اگر آپ دیکھیں تو تضاد نظر آتا ہے کہ جب خاجہ سعاد رفی صاحب اینڈی ایک سو اکتیس سے واضح ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ جو ان کے ساتھ دھاندری ہوئی وہاں پر اگر یہ بات کی جائے کہ جناب ہم اپنا بابا ریوان صاحب کو بھیجوا دیا جاتا ہے کہ جناب ایز ای لائر اب سپرم کورٹ میں جا کے میرا جو فیصلہ ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ نے موطل کیا نوٹیفکیشن روکنے کی بات کی وہاں پر آپ جائیں اور اس کیس کے خلاف چاہ کے کھڑے ہو جائیں تو میرا خیال ہے اتنے بڑے تضاد کے ساتھ جو دھاندری ہوئی وہ تو اپنا جواب خود ہی دے رہا ہے مرے خیال ہے ہمیں ر干ر ریوان آپ جون کیسے چاہے مران خان صاحب کے خلاف یہ بات کرنے کے لیے سارا پاکستان نکٹ ہو گیا اخلاقی باتیں صرف اخلاقیات صرف پی ٹی آئی کے لیے اترئی ہیں یہاں پر لوگ چوری میں پکڑے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کو سزا ہو گئی ہے جہاں پر لوگ جیل میں بند ہو گئے ہیں وہ ابھی بھی قائد محترم ہیں وہ ابھی بھی اپنی پارٹیوں کے ہیڈ ہیں اور ہمارے لیے آپ ہم نے ساری اخلاقیات ہمارے لیے رہ گئی ہیں اور اخلاقیات بھی کیا کہ جی سپریم کورٹ میں اپنا حق مانگنا ہے اخلاقیات کی خلاف فرزی ہے کمال بک کر رہی ہے تھوڑا سا تھنڈا پانی پیئے تھوڑا سا تھنڈا پانی پیئے یہ خود تحریک انصاف کے لوگ بھی مہا کر کہیں تو ان کے ترجمان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے فواد چودری صاحب کا ان کا بھی کہنا ہے کہ ہماری بھی ریزرویشن ہے بات داندری کے جماعت کی نہیں ہو رہی ہے بات سسٹم کی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کنفیو نے بند کر رہا ہے سسٹم کی بات کریں ہم تو بات کر رہے ہیں کہ آرٹی ایس سسٹم اس رات بیٹھ گیا تھا یا ہمیں بتایا گیا کہ بیٹھ گیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ آرٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا لیکن ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ آرٹی ایس سسٹم نہیں چل رہا اور اس کے باوجود میں اکباز کلیر کر دوں یہ ساری یہ ان سب میرے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں آرٹی ایس سسٹم بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کے باوجود فارم 45 کے اوپر ریزلٹ موجود اور جو پولنگ کے جو موجود جو آپ کے بیلٹ پیپرز وہاں پر نکلے جس کے پیچھے پولنگ جو تھا پریزائیڈنگ آفیسر اس کے سگنیچر تک اس کے اندر موجود نہیں تھے جبکہ پی ٹی آئی کے وہ حق میں بوٹ نکلے آپ کے پاس اس بات کا کوئی ہے جواز کہ وہ بیلٹ پیپرز کہاں سے آئیں یہ لاہر میں تو کہیں نہیں ہوا یہ بات چاہنا یہ پجاب کہی ایس سسٹم بیلٹ پیپرز وہاں سے پرابط ہوئے ایک اہم سوال ہے سوال میرا یہ ہے کہ خاجہ سعاد رفیق کے پاس آپ اپشنز کیا ہیں کونسی قانونی اپشنز اور احتجاج کے اولا کونسی اپشنز ہیں جو کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب اپنائیں گے ان کی فیوچر کی حکمت اعملی کیا ہوگی ناظرین یہ سوال ایک بریک کے بعد جانیں گے ہمارا ساتھ رہی